اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں ہمارا یہ تیکنی کا کالج ہے اس کو بیٹیک کروانا سپورٹس کمپلیکس بنانا فوجی ملکران کے پاس سیورج کا جیلم کا مسئلہ اور ایک یہ پل ہے ہمارا بخوال پل ہے یہ اس کے علاوہ ایک ہوتا یہ پانچ میں نہ دیکھیں اس پہ کسی نہ کسی سطح پہ مذہب وہ جو ہے اپنے پیپروں میں وہ کام بھی ہوا ہے لیکن مسئلہ اس میں کروانا بھی آ گیا جو ہمارے ملک کی علاوہت ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جس علاوہت میں ہمیں دور میں ملی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی میگا پروجیکٹ اس طرح تو نہیں ہوا لیکن تو سٹل کام جو ہیں وہ ہمارے یہ دو ڈائی سال میں کا ہو رہے ہیں اگر آپ پتے ہیں تو میں جن کیا آپ کو بتا دوں بات کریڈبلیٹی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ عوام پریشانت دیکھیں جی عوام پریشانت ہے جو آج یہ سب سے بڑا رونا رونا جا رہا ہے وہ ایمہنگائی کا بے روزگاری کا میں نے پہلے بھی پتا ہوں کسی کو اس طرح کے انٹوزو دیکھے بتایا ہے یا نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بڑی سمپل لوجک ہے بے روزگاری کے حوالے سے اچ کروڑوں ہمارے بچے بے روزگار ہیں لیکن وہ سارے ان دو سالوں میں تو نہیں ہوئے یقین مانے بے روزگاری اور مہنگائی کی مہنگائی اسی وجہ سے یہ ہے کہ بے روزگاری ہے اگر آج یہ بے روزگاری ختم ہوتی ہے تو مہنگائی پوری دنیا میں ہوتی ہے آسل صاحب پوری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن وہاں وسائل ہیں یہاں وسائل نہیں ہیں آپ نے کہا کہ یہ آج کے دور کی بے روزگاریاں نہیں ہیں یہ تو کتنے سالوں سے ہے کہ نوجوان پاکستان کا بے روزگار ہے یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں لیکن اس نوجوان نے نا عمران خان کو پرائم منسٹر بنوایا ہے آپ کو ایم پی اے بنوایا ہے اس نوجوان کی ایک امید تھی پرائم منسٹر سے کہ ہمیں جو گزشتہ حکومتیں چلتی آتی رہی ہیں اور ان کے اندر جس طرح بھرتیاں ہوتی رہی ہیں پولیس کے اداروں کے اندر دیگر اداروں میں جس طرح بھرتیاں ہوتی رہی ہیں اس سے ہٹ کر بھی ہمیں کچھ نوکریاں ملیں گی جو ایک کروڑ کا دیکھیں وہ ایکسٹرہ میں آج بھی بلیور ہوں اس بات کا کہ جو عصد عمرہ کہا تھا کہ ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس نہ جائیں یہ ملیں گے ابھی ڈائے سال پڑے ہوئے ہیں نا کام ہو رہا ہے لیکن انفورٹنٹ یہ ہوا ہے کہ بیٹ میں کروڑ نہ آ گیا اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کچھ کام ابھی ہون نہیں رہے لیکن وہ انشاءاللہ اگلے تائم میں آپ کو نظر آئیں گے تو نوکریاں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ مکان بھی بنیں گے میرا یہ بلیور ہوں تو پانچ سال پڑے ہونے دیں انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے صوبائی اسمبلی کے اندر ہم نے چیدہ چیدہ آواز یاور کمال صاحب کی ہم نے ناصر علیلہ صاحب کی بھی آواز سنی ہمارے محسن ہمارے حلقہ کے الیکٹڈ ایم پی اے زفر صاحب کی آواز ہم نے نہیں سنی دیکھیں پہلے میرا جو بلیور ہے نا سب سے پہلے وہ اے پی پی چپی یہ دیکھنے جو باہول ہے میرا ایک ایسا ٹرینٹ سیٹ کر کے جاؤں گے جائیں گے ہم کہ انشاءاللہ آنے والے سیاسیوں کو بھی نہ اس پہ سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم نے سیاست کرے جانا کدھر آپ نیکس لیکشن نہیں لاتے نیکس لیکشن بھی لاتے ہیں نیکس انشاءاللہ سو گا لیکن میں بیسے انفرچ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو انشاءاللہ جو بیسک معاملات ہیں نا وہ ہیں پی پی چپی کے ان کے لیے اگر دیکھیں اگر کسی جگہ پہ کوئی میرے کردار کے حوالے سے میرے کاموں کے حوالے سے کوئی اگر ہے تو وہ بتائیں رہ گی بات اسمبلی کی اسمبلی میں بالکل بولنے ہیں گے انشاءاللہ ضرور بولیں بات تو کردار کی ہے ہی نہیں بات تو ہے کہ حلکے کے اندر عوام کتنی سکی ہے کتنی خوشحال ہیں پی پی چھبیس میں جو پہلے ایم پی اے تو انہیں شہنشاہ تعمیرات کہا جاتا تھا اور ان کا یہ ایک ان کے دور میں آیا وہاں منصوبہ گرین بیلٹ کا ادورہ پڑا ہوا ہے جب سے وہ حکومت گئی ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ تو بنایا پیچھوی گورنمنٹ میں میں تو یہ سمتا ہوں جب میں وہاں بیٹھ کے دیکھتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ یہ منصوبہ ہوا ہی غلط ہے شروع ایک پہلی بات تو یہ ہے جہاں منصوبہ یہ ٹریک بننا تھا وہاں تو بننا ہی نہیں اس سے تھوڑا سا آٹکے بننا ہے اس کا مسائل یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہاں جو عبادین آگے پیچھے جب وہ آج ہم انکلوجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جب وہاں جاتا ہے اسی بیرہ جب وہ ان کو کرتے ہیں کہ ہم نے انکلوجمنٹ کی تو وہ ان لوگوں کے گروتہ کھا جاتے ہیں اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں غلط ہے اس کا مین جو میں سمجھا ہو وہ ہے کہ اس کی نکاسی نہیں ہے پانی کیوں سے وہ انہوں نے ایک ٹریک تو بنا دیا وہ ٹریک جو بنا تھا وہ واکنگ ٹریک تھا وہاں کوئی روڈ یا اس طرح کا نہیں تھا اس کا زلسلہ یہ تو ہمارا پاکستان ہے جس میں اس نے وہ ایک روڈ کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ وہ ایک ٹریک ہے واکنگ ٹریک ہے وہ چھہر کے لوگوں کے لیے ہے دیکھیں اس سے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شکل دیکھو مین میں کس طرح کیا ہے اس نے بہت شکل دیکھو مینے ہوتا ہے یہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کا فاند تھا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی گھبلہ ہو گیا ہے یہ تو بہت اچھا منصوبہ تھا دیکھیں یہ جانتا کہ گھبلے کے بعد میں تو اس میں نہیں پڑھنا چاہتا گھبلہ ہوا ہے نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ کام ٹھیک میں یہ ہی کہ ہوتا ہوں کہ میں کسی پر کوئی اس طرح کا نہ کہتا لیکن کام ٹھیک نہیں ہوا جس طرح کیا یہ تھا نا آج وہ باغ ملہ یا وہ لوگ جو پرشان ہیں وہ ایون ہو ہماری مسجد ہے بڑی پرانی ایک تاریخی اس کے آگے پیچھے پانی اس کی مین بنیادی وجہ وہ جو ٹریک ہے وہ ہے کیونکہ وہ پانی کی تکاسی نہیں انہوں نے رکھی وہ پہلے ضروری تھا اس کا رکھنا کیونکہ آج وہ مسائل ہوتے باغ ملہ یا سراؤنڈنگ ہیں کومی سطح پہ عمران خان صاحب نے نون لیگ کی بہت وکٹیں گرائیں آنے والے الیکشنوں میں آپ بھی کوئی نون لیگ کی بہت گرا کر اسے پی ٹی آئی میں شامل نطاوہ دیکھتے ہیں دیکھیں جی ساتھ سے پہلے تو میں تو جو پی ٹی آئی ہے نا میں تو چاہتا ہوں کہ میں پہلے ان کی تو امیدوں پر پورا اتروں نا پانچ سال ایک انتہان ہے کوشک کریں کہ انشاءاللہ یہ پی پی چھبی یا جیلم کی عوام کے امیدوں پر پورا اتریں اس کے علاوہ پچھلے دنوں بھی ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ادھر بیلی بلوال میں بھی شامل ہوئے لوگ آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ ان کا میں نے سب چاہا کہ جس طرح کا پروگرام نواز شریف اپنی عوام کو دے رہا ہے یا مریم ان کا کوئی سوچے نہیں آل رہے انشاءاللہ جیلم کی سیاست بہت ساری پورٹ چکی ہے لوگوں میں آج اویدنس آگئی ہے یہ وہی جیلم ہے جہاں کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کا قلعہ ہے لیکن وہ قلعہ آج مخمار ہو گیا ابھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ کوئی چانس نہیں ہے کہ مریم ان نواز شریف ہو ایم ان نواز شریف ہو کوئی چانس نہیں ہے آج جیلم ہے آپ نے دیکھا پروگرام جو عزفر صاحب کے ساتھ وائس اپ جیلم کی پلائی فرم سے مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے تمہارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے